اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس طرح میرے بھائی ویر جی صاحب کہیں دیکھیں جی ماضی میں بھی بہت سے حملے کیے گئے سپریم فورٹ کے اوپر حملے کیے گئے اداروں کے خلاف ماضی قریب کے اندر اداروں کے خلاف بہت سے بیانات ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بلکہ سنسٹیو اداروں کے خلاف بھی ان کے بہت سخت قسم کے بیانات آئے یہ تو غلط بات ہے کہ کہا جائے کہ کبھی اس طرح سے ماضی میں اوپوزیشن نے کام نہیں کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد حکومت ہے اس وقت جو یہ بہترین کام کر رہی ہے اپنے اداروں کے ساتھ ملکے اپنی اس یہ ایک واحد حکومت ہے کہ جس میں ملٹری لیڈرشپ اور پولٹیکل لیڈرشپ ایک پیچ پہ ہیں اور ان کے ایک پیچ پہ ہونے کی وجہ سے آج انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن بہتر ہوئے پاکستان کے انٹرنل حالات بہتر ہوئے پاکستان کے جی اپنی نیبرنگ کنٹریز کے اوپر ایک بڑے بھائی کے طور پر جس طرح سے اس کو مانا کیا یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت ہمیں گورنمنٹ ملی اس وقت ہمارا سب سے جو مشکل کام یہ تھا کہ ہم نے پہلے اپنے پاکستان کو اپنے گھر کو محفوظ کرنا تھا باہر کی تمام آپ یہ کہنے سازشی اناثر سے پاکستان کو محفوظ کرنے میں اور پاکستان کا ایمیج بیلڈ کرنے میں ہمیں تین سال کرسا لگا الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل نیول پہ پاکستان کا ایمیج کتنا بہترین ہوا اب انٹرنل میٹرز کو نہ صرف ڈسکس کیا جائے گا بلکہ کاؤنٹر بھی کیا جائے گا جو لوگ کرپشن میں انوالف ہیں جو لوگ مہنگائی کی وجہ بنیں گے جو لوگوں کی نگلیجنس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو سفر کرنا پڑا یہ خان صاحب ہیں جی یہ عمران خان صاحب نہ کرپٹ ہیں نہ کرپشن کو پسند کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ بندہ بھی فرشتے کہاں سے لے کر آئے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہمارے لیڈر بیسیکلی خود کرپٹ ہے یا کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر تو آپ بلیم کر سکتے ہیں تو جس طرح سے معاملات ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پاکستان کو محفوظ کیا اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر بھی بہت سی بہتری فیل کریں گے اور جس طرح سے ہماری ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے جس طرح سے ہم نے ایک سپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈالر ہمارے قبضے میں آ گیا آئی مین کے کابو میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی اب اب ترکی کو بھی دیکھ رہے ہیں ترکی نے بھی دیکھیں جس وقت طیب اردگان صاحب جب انہوں نے ایک اکومن سنبھالی تھی تو ترکی کے اندر بھی مہنگائی بہت اروچ میں گئی تھی لیکن کچھ سخت سٹیپس لینے کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں ترکی کے اوپر سے کرزہ ختم ہو چکا ہے اور آج ترکی یہ کہتا ہے ایم ایف کو کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو آپ ہم سے لیجئے گا اور ترکی کے حالات بھی بہت بہتر ہیں ہم نے بہت سی چیزوں کو لرن کیا ہے بہت سی کنٹریز کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بھی پلانس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جس طرح سے تین سالوں میں بہتری نظر آئی ہے اگلے دو سالوں میں واضح بہتری نظر آئی ہے صحیح ویرجی صاحب بہتری نظر آئی ہے تین سال کا رسائن انہوں نے چیزوں کو آرڈر کیا ہے ہاؤسن آرڈر کیا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب فرشتے کانلہ ہے ان میں کرپشن نہیں ہے وہ کرپٹ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے جو بیانات تھے ان پر خان صاحب کو عوام سے معافی مانگنا چاہئے اور اپوزیشن سے معافی مانگنا چاہئے کیونکہ وہ ہر بات میں کہتے تھے کہ ان کے پاس دو سو لوگوں کی ایسی ٹیم ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ آئیں گے اور پوری سسٹم کو ہائیجیک کر کے آگے لے کر جائیں گے اور اڑ جائیں گے آسمان میں تو وہ ٹیم آپ کی کہاں ہے ایک ایک کر کے سارے فلاپ اور آپ جن کو دن میں پچاس دفعہ کہتے ہو چور 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 اس وقت کا جو وزیر خزانہ تھا وہ آپ کا فیوریٹ ترین آگیا وہ ایماندار تھا وہ ایکسپرٹ تھا اس نے آپ کو لگایا پھر آخر میں آپ نے اس کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی وہاں آپ کو موں کی کھانی پڑے اس کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا کے پھر ایک ایسے بندے کو وزیر خزانہ لگا پڑا جس کے اوپر نیب کے کیس تھے پھر جب وہ بندے آپ نے اس کو آفر کیا اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے جو نیب کے کیس ہیں آپ اس سے ودرہ ہو جائیں مجھے اینارو دے دیں تو میں آتا ہوں پھر آپ نے اینارو اس نے اینارو آپس نے ڈیمانڈ کر کے اس نے اپنے کیس ختم کروائے اس کیس ختم ہونے کے بعد آپ نے اس کو منسٹر بنایا تو یہ ہے کہ دیکھو آپ ایک بندہ چوری کرتا ہے دوائی چوری ہوتی ہے آٹا مافیا پھر چینی مافیا پھر وہ دوائی مافیا فلانا فلانا مافیا پھر وزیراعظم کہتا ہے کہ میں کمیٹی بناتا ہوں پھر کمیٹی بنتی ہے پھر کمیٹی میں ثابت ہو جاتا ہے کہ فلانا فلانا لوگ اسے بھی نمیل ہو لیں کیونکہ وفاقی کابینہ نے پچھلے سال جو باہر سے میڈیسنز منگوانی تھی تو اس میں آپ نے صرف وفاقی کابینہ نے پرمیشن دی تھی کہ صرف وہ میڈیسنز جو یہاں تو لائیپ سیوئنگ ہے یا پھر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے وہاں باہر سے منگواؤ اس میں 365 یا 66 کے قریب انڈیا سے پڑوسی ملک سے وہ ساری میڈیسنز منگوائیں جو پاکستان میں اویلیبل تھی اور اس میں سے کوئی لائیپ سیوئنگ نہیں تھی تو وہ کرپشن سامنے آئی 800 گناہ میڈیسنز کے دام بڑھ گئے اور پھر جب کمیٹی بنتی ہے تو پھر جو بندہ پایا جاتا ہے کرپشن کے اندر انوال پایا جاتا ہے اس کی پروموشن ہو جاتی ہے اس کو اچھی منسٹری مل جاتی ہے بندہ ایماندار ہے لیکن چور جو سارے آتے ہیں کہتا ہے میں ایم 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 اپنے ڈبونے کے پی ٹی پی آئیے سے لے کر ایک پی آئی کا جہاز برطانیہ سے آتا ہے اور اس پر لاکھوں روپے خرچا ہوتا ہے اور ایک سواری بیٹھ کے آتی ہے تو جگہ سائی ہوتی ہے ہمارے اداروں کے پوری دنیا کے اندر تو آپ نے پتہ نہیں کون سے کہاں اور ابھی کل وفا کی وزیر کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں تین کروڑ کے قریب انہیں نوکریہ دے دی ہیں اب کون سے جہان کو کس کو نوکریہ دے دی تو وہ گنوارا تھا کہ دیکھو یہاں سے گربت کی وجہ سے لوگ یہ جی نہیں سکتے تھے یہاں سے جو باہر با گئے ہیں وہ اپنے جوب کے لیے بھیجے ہیں تو یہ کس طرح کی آپ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک کافی چیزیں آپ کے سامنے آگئی آخری آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا ہیں اور جس طرح کی ہے کہ خان صاحب کو سب چیزیں بتائیں کمیٹی بھی بنی پنڈورا پنڈورا لیکس آپ کے سامنے پنڈورا پیپرز آپ کے سامنے اس میں کافی لوگ ہیں ان کے اوپر ایکشن ہوگا میڈم کیوں نہیں ایکشن ہوگا جی پہلی بات تو یہ میرے بھائی نے جیسے سے بات کی جن لوگوں کے نام شامل ہے ان کے اوپر تو پی ٹی آئی تو انشاءاللہ ایکشن لے گی آپ لوگ اپنے ریڈرز کے خلاف کب ایکشن لیں گے بھائی میرے جن کے پچھلے تمام آف شورز کمپنی ہیں جن کی ڈکلیئر ہوئی جس میں حاصل زرداری صاحب بھی ہی چامل ہیں ان کے بیٹے بھی شامل ہیں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں ان کے نوازے نوازیاں تک شامل ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جوٹ پہ جوٹ بولتے ہیں ایک درہا مریم کے بیٹے کو شامل کر دیا پھر اس سے ماہوی مانگی ہے کہ بھئی ام سوری ٹی وی جن میں ماہوی مانگی ہے میری بات سن لیں آپ کی باتیں بالکل نہیں بولی اب آپ کو میری بات بھی آرام سے سننی چاہئے کہ آپ اپنے لیڈرز کے خلاف کا ایکشن لے رہے ہیں ہم تو لے رہیں گے اور پچھلی دبا بھی خان صاحب نے آپ کو اچھی طرح سے بتا ہے آٹھ انہوں نے اپنے ایم پی ایس فارغ کر دیئے تھے باقی انہوں نے جانگیر ترین صاحب کے خلاف جو الیگیشنز آئیں ان کو بھی کہا ہے کہ جا کے اب اپنے آپ کو کلیئر کریں انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنی مہن کو کہا کہ جو تم پی ایلیگیشنز ہیں وہ جا کے اس سے کلیئر کر کے آؤ آپ کسی باتیں کرتے ہیں جی جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے نوکرییں پیپل سمارٹی نے بہت تھی تھی لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں دی تھی کہ پی آئی اے کو ڈیویلپ کیا اس کے اندر اور جہاز ایٹ کیے کہ اس کے اندر مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو بڑھایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے نوکری دی ان کی کیپیسٹی اگر پی آئی اے کے اندر چار جہازوں کی تھی تو انہوں نے اس چار جہازوں سے جو چیز ارنڈ ہو رہی تھی اس کے لیے اگر سو بندہ پڑھا ہوا تھا تو پیپل سمارٹی نے ہزار بندہ اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر اس دارے کو ڈبو کے رکھ دیا پیپل سمارٹی نے سٹیل میل کو ڈبو کے رکھ دیا یہ کچھ آپ کو نظر نہیں آتا یہ ہمارے دور میں ہوئے یہ آپ نے ڈوبی ہوئی چیزوں کو ہمیں دیا اور آپ کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو پی آئی اے کو خریدے گا اس کو سٹیل میل فری ملے گی یہ آپ لوگوں کی وزیروں کی جو الفاظ میں وہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے پہلے آپ اپنے لیڈرز کا اعتصاب کریں اس کے بعد ہمارے وزیروں کی طرف آئیے کہ ہمارے وزیروں کے انشاءاللہ اعتصاب خان صاحب کر دیں گے اور خان صاحب کر بھی رہے ہیں لیکن آپ لوگ اپنا بات کریں کہ آپ لوگ انہیں کیسے لیڈرز چنے میں ہیں اور آپ لوگ کب اپنے لیڈرز کے خلاف اعتصاب کریں گے ٹھیک ہے میڈم آپ ہاں جی اعتصاب کریں اپنے لیڈر کا اعتصاب کریں آپ کب کریں گے دیکھو ہماری تو بات چھوڑ دے نا کیونکہ ہم جو ہیں آپ تو کہتے تھے کہ یہ اچھے ہیں ہم ایک برے ہیں اور ہم اچھے ہیں آپ ایک دن میں دس دفعہ ہم سباکی جتنے بھی اپوزیشن ان کو آپ چور ڈاکو کہتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کی جو پچھلے تین سالوں میں نہ کوئی یہاں پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے نہ کوئی کرپشن ہوئی ہے نہ یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے نہ آپ کے کابینہ نے یا کسی آپ کے ایم پی اے ایم این ایر کسی منسٹر نے کوئی چوری بوری نہیں کی تو پچھلے تین سالوں میں جو شرفہ کی حکومت ہے یا سادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی چوری کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی جو اربعوں روپے ڈیلی بیسلز پہ ہوتی تھی تو پچھلے تین سالوں میں جو کرپشن سے پیسے بچائے ہیں جو منی لانڈرنگ سے بچائے ہیں وہ ٹوٹل کر کے ہمیں بتا دیں گے کہ کتنے آپ نے بچائے ہیں تین سالوں میں آپ چلے جی آپ کو وہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے نہیں تھوڑا ساتھ تو بتا دیں کچھ تو بتائیں کہ یہ پیسے ہیں جو چوری ہونے جا رہے تھے بڑی مہربانی عزمہ ریاض صاحبہ پی ٹی آئی کے ایم این بڑی وکل آپ کی بڑی مہربانی جو ٹائم تھی آپ بڑی کھم بتا دیں گے